موسیقی 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 آئی ہے اور میں نے بھی یہ سونے کا سیٹ لیا ہے پچھلے پچھتی سال سے میں ان سے خریدداری کرتی آ رہی ہوں اور آسطا ہمیں اتیش جویلرز کو بہت بڑی بڑی ہے ڈیزائن اور اچھی کوالیٹی کا سونہ اور چاندی ملتا ہے سجانگڑ میں چائنی جھالر ارثات چھوٹے بلپو کی لڑیوں کے بجائے ان دنوں لوگوں میں دیوالی کے تیوہار پر میٹی کے دیپکوں کے پرتی جیادہ روزان دیکھا جا رہا ہے قریب تھی سالوں سے میٹی کے برطن بنانے والے وارنمبر پانچ کے نیوانسی سرون کمار پرزاپن نے بتایا ہے کہ ساتھ آٹھ ورش پہلے جب چائنی جھالر بازاروں میں آئے تھے تب ہمارے ویعاپار پر کافی پرتی کول اثر بڑا تھا اب پچھلے دو سالوں سے پھر سے لوگوں کا پرمپراغت میٹی کے دیوں کے پرتی روزان بڑا ہے جس سے ہمارا زندہ واپس پٹری بڑاتا نظر آ رہا ہے مٹی کے چاک پر برطن سہیت دیپا قادی برطن بنانے والے ارجن پر جاپت نے بتایا کہ ہمیں ہماری مٹی اور سسکرتی کے پرتی جڑاو رکھنا چاہیے اور ہر حال میں شد اور شب مٹی کے دیپا کی استعمال کرنے چاہیے خاص کر چہاروں کے اس بات کا ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے حال فلال کے سالوں میں پیچھے مٹی کے دیپکوں کی مانگ بڑی ہے جو کافی اچھی بات ہے پانچ سال پہلے آئی تھی تو دیاں کی بہت کم زورت پیڑی لوگ آنے کہیں کہ چائنہ چائنہ پر مال کھریتا دیا کم کھریتا اب کہیں ہیں کہ پانچ سالہ کے مائے جیاں 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 چائنہ کو مال کے کم ہوئی ہے جیاں جیاں دیپا کے گھر میں آوشتہ زیادہ بڑی ہے لوگ بھی رجی ہوئے کہ بھئی چلو ہاں چائنہ چوڑو اور دیا لیاو دیا جگہو ہے گرہ جنہی تو مانگ پانچ سالے مزوری ہوئی نہیں تو وہی کیا چائنہ بہت فرک پڑ گی ہو اب یہ ہے یہ پیل آئی ہے کہ زندہ نکے کیوں آگے جلدہ زندہ زندہ دیا کھریتا دو بھی مارے پھائیدو ہوئے اور گر میں سکھ شیائنٹی ہوئے دیپا گھنا جگہو یہ ہے چائنہ کمال آپ مات کھریتا دو اسے کوئی پھائیدہ نہیں ہے آپ زیادہ زیادہ دیپا کھریتا آپ چائنہ کمال لاتے ہو ہمارے دکھت ہے اسے ہمارے پھائیدہ کم ہے کیونکہ دیپا بھکتے نہیں ہیں پیچھلے سالوں میں جیسے لائٹ آئی ہے وگر آئی ہے اس سے ہمارے بہت زیادہ فرق پڑا ہے اسے دیپا بہت کم بھکتے ہیں اب پیچھلے سالوں سے اب کچھ فرق پڑا ہے واپس اب لوگ واپس دیپا کی اور میٹی کی طرف یہ برتنوں کی طرف واپس آکرشت ہو رہے ہیں کتنے سالوں سے آپ کا پریوار ہے یہ میٹی کے برتنوں میں یہی کچھ تیس پہ انتیس سال ہو گئے سوزانگٹ کے گاؤں ملسیسر کی محلہ ہوکی ٹیم نے کپتان پونم کھلے کے نیتر دمی و پردانا چارے پھولچن بھی جانے کے ساندی میں جائپور میں آئیو جیت رازیو گاندھی گرامین اولمپک کھیل کے فائنل میں کافی بہترین پردشن کیا اور پردشن میں اپوی جیتا رہی ہے دوسری اور ٹیم کی ننہی بالکہ نرمدہ کو راستان کی بیسٹ پلیئر کا آوارڈ بھی ملا ہے اس اپلپدی پر ویدائک منوز میں اکوال کے آواز پر ملسیسر کی ہوکی ٹیم کا سواغت کیا گیا کاریکن میں ویدائک منوز میں اکوال نے کہا کہ جہاں شہروں میں ہوکی نہیں کھیلے جاتی ہے وہیں ملسیسر جیسے چھوٹے سے گاؤں کی ٹیم نے ہوکی میں پردش پر میں سوزانگٹ کا نام روشن کیا ہے یہ ہمارے لیے کافی گورو بھری بات ہے اور ان کھلاڑیوں کے کھیل کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے وہ گاؤں میں کھیل سویدھاؤں کے بستار ہے تو پانچ لاکھ روپے پردان کرنے کی گوشنا کرتا ہوں انہوں نے کہا اس کارے میں گاؤں کی سفن نکیش کمار پردانہ چارے فولچند بیجانیا اور گرامینوں نے جس پرکار سے مہلا ہوکی ٹیم کا سمرتھن اور سپورٹ کیا اس کے لیے سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کاریکر میں سباپتی نیلو فرگوری نے کہا کہ ہمارے شتر کے گورو کو بڑھانے کے لیے ملسی سرکی ٹیم نے کافی بڑا کام کیا ہے اس لیے ہمیں اس ٹیم پر گورو ہے کونگریش نیتہ محمد اندرس گوری نے کہا کہ بیٹیاں ہر حال میں ہماری شکتی ہیں اور اس بات کو ملسی سرکی بیٹیوں نے پرمانت کر دیا ہے پوروہ سباپتی حاجی سکتر لکھل جی کونگریش نیتہ ویدہ دربینیوال سہیت انیگ لوگوں نے ویچار پرگٹ کیے کاریکر میں بیدھائی کو سباپتی نے سوئے کلاڑیوں کو مالا پہنائی ٹروپی پردان کی اور مٹھائی کا ویتوہ نے بھی کیا ہے سو سرکیر کونگریش نیتہ دربینیوال پارشت جیتیش چاکھڑ سرپنچ مکیس میں ایک وال اپ سباپتی امیت ماروٹیا یونسکان آسمکانی پارشت لکھمی پت پرجاپت پارشت سلیم کانگازی سہیت بڑی سنکیہ میں لوگ موجود رہے کاریکرم میں سوئے اتیتوں نے بڑی سی مالا پہنائے کر مہیلا ہوں کی ٹیم کا زوردار عبیلندن کیا ہمارے ویدان سوال چھتر کی گام ملسیسر کی تین ٹیموں نے جیلہ اسطر پر ویجے پراب کر کے جیلے کا پرتینی دیت ہوئے راج اسطر پر کیا تھا جس میں مہلا میں پورس اور مہلاوار دونوں میں جیلے میں ملسیسر کی ٹیم تھی اس کے لئے سوٹنگ وولیبول ٹیم ہے اس نے بھی جیلے کا پرتینی دیت ہوئے راج اسطر میں کیا تھا اس میں سے جو مہلا ہوکی ٹیم ہے جو ہماری بچی ہیں ملسیسر کی وہ فائنل تک پہنچی اور فائنل میں بہت شاندار پرتین کیا کڑے سنگرس میں وہ فائنل میں پرتین کیا انہوں نے پوری سٹونائرمنٹ بہت کابیلت تاریف ہے اور جو ایک سممان پورے ملسیسر کا نہیں پورے ویدان سبا کا جو بنایا اس کے لئے میں ملسیسر کی ان بچیوں کو ہمارے ان کے کوچ کو سرپنس صاحب کو سب کو بہت 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 دیتا ہوں کہ ان کے ان اتھک پرویاسوں سے راجیسر پر ملسیسر کی مہلا ہوکی ٹیم نے رجیت پرپا کیا ہے ملسیسر جو چھوٹا سا گاؤں ہے جس طرح سے انہوں نے شاندار پردسن ان کھیلوں میں کیا ہے دس جو پرتین کی تائیں اس میں سے تین میں جیلا اس طرح پر یہ چیمپئن رہے ہیں ایک ہی گاؤں کی تو ان کے لئے اور کیا سویدھائیں جھوٹا سکتے ہیں اس کے لئے پراتمک طور پر میں نے پانچ لاکھ روپے کی گوشنا کیے پانچ لاکھ روپے اسکول میں جہاں کی کھیل سویدھائیں اور جھوٹا جائیں سنسادین جھوٹا جائیں اس کے لئے اور اور بھی جو زورت ہوگی اس کے لئے ہم تیار ہیں جتنا تاکہ آنے والا جو اگلے سال پھر کیوں کی مکہ منتی جی نے یہ گوشنا کی تھی اولمپک گرامین کی پچھلے سال وہ پچھلے سال نہیں ہوئی تھی یہ پہلا ٹرنامنٹ تھا آنے والے سمیہ میں اور ان کے بھویا آئی جن ہوں گے اگلی سال اس سے بھی زیادہ بہتر پردسن ہم کیسے کریں اس کے لئے جو بھی ہمارے سال پریاس ہو سکے گا ہم کریں گے